میرا بچہ بڑی اچھی بات ہے یہ تو دل کو لگنے والی بات ہے جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ای برینڈ نیو ویلوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے طبیعت صحت ٹھیک ہوگی فرسٹ آف آل تو تھینکیو 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 سو مچ اتنے زیادہ اتنے پیارے پیارے کومنٹس کرنے کے لیے مامو کی صحت کے لیے انشاءاللہ تھرسدی وردن مامو کا جو ہے وہ سٹنٹ کا چھوٹا سا جو اپریٹ ہوگا رہا ہوتا ہے ایڈونٹ نو اسے اپریٹ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں سٹنٹ ڈلنے ہیں مامو کو آپ سب کی اتنی دعائیں دیکھ کے ماما نے سب دعائیں پڑھیں اممہ کی طرف سے اور میری طرف سے میری پوری فیملی کی طرف سے آپ سب کو تہے دل سے شکریہ شکریہ تو بھائی صاحب بات ایسے ہے کہ جب آپ لوگ ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور اتنے اتنے پیارے میسیجز کرتے ہیں تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ فیملی کی طرح ہی آپ کی بات سنوں اور آپ کو فیملی کی طرح ہی ٹریٹ کروں اب میری یوٹیوب کی پیاری سی فیملی نے کل سے کومنٹ سیکشن کے اندر شور مچایا ہوگا کہ لیٹس ووٹ فور سینگ یس تو اویس فور نیکس ٹونٹی فور آورز اب آپ لوگ کہو اور میں یہ بات نہ مانوں ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا بلکل ٹھیک سمجھے آپ ابھی ہم اندر جا کے اویس سے کہنے والے ہیں کہ اویس صاحب میں آپ کا الہ دین کا چراغ ہوں فور نیکس ٹونٹی فور آورز جو بھی آپ کی خواہش ہے جو بھی آپ نے کروانا ہے مجھ سے سوائے بیلی ڈانس کے آپ مجھے کہہ دیں میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جلدی تو ایمازون والے پرادکٹ ڈلیور نہیں کرتے جتنی جلدی رجب بھائی نے بات سن لی ہے کل آپ لوگوں نے شور مچایا کومنٹ میں آج میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں اگر یہ چیز اچھی لگی ہو تو چینل کو فورن فورن سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو پریس کر لو لائک کومنٹ شیئر ضروری ہے ورنہ ورنہ یہ بات ڈلی تک جائے گی چلو بٹ صاحب ڈرامے بازی بہت ہو گئی ہے بوک بھی بہت لگی ہے اور اندر اندر مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے اویس بہت شریف رہتا ہے ویسے یہ بہت گھنا ہے ویسے یہ بہت شرارتی ہے چھوٹا بھائی ہے میرا اگر اس نے مجھے کہا دیا کہ رجب بھائی بیلی ڈانس کر کے دکھائیں پھر میں کیا کروں گا نہ میری بیلی ہے اور نہ مجھے ڈانس آتا ہے اللہ حکم ممہ جی ممہ کیا حال ہے طبیہ سے ٹھیک عویس کی طرح ہے عویس میرا خیالہ ووشن گیا ہے ناشتہ کر لیا ہاں جا اچھا جی میں آج ویلوگ کرنے رہا ہوں سینگ یس تو عویس فور نیکس 24 آور جیسے آپ کے ساتھ ویلوگ کیا تھا تو آپ نے مجھے درخت کے اوپر چٹھا دیا تھا یاد ہے وہی بھلا آج عویس کے ساتھ کرنے لگے ہیں دیکھو اب یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے اچھا میری باس نا وہ میں نے اپنے بچوں کا شکریہ دا کرنا تھا ہاں ضرور کریں سب سے میں صدقے جمع پرے سارے بچوں کے ملنی ہے ہم نے تسلیح کیا ہے ہم نے سپارے پڑے ہیں سب کو سلامت رکھیں سب کے سارے خوشیں مولا ان کے مانگنے سے پہلے ان کی پوری کریں کسی پیچھے میرے بھائی کا مولا سلامتی بچے آمین سممم ہم نے باس انہوں نے ناشتہ کر لیا آپ سب نے ہمیں کیا وفا ملنی ہے آدھا گھنٹہ میں لیٹ ہو گئا پونا ایک ہو گا ہے میرے گھر لوڈ سب نے ناشتہ کر لیا میرے دل کی گھرائیوں سے میرے بچوں کو دعائیں میری ساری میں بھی کچھ بکواس کر رہے ہیں میری ہی سن لو میں نے آپ کا اپنا آکھے رکھا آپ خود ہی آجتہ آپ نے کتنا پڑ جانا میری دلی سپیر میں نے انشاءاللہ دو بے نکل جانا دو بے نکل جانا اچھا میں عویس کے ساتھ مسروف ہوں آج ٹھیک ہے جو جو عویس نے کہی جانا میں نے آج وہ سارا کچھ کری جانا اور جی جان سے کرنا تمہیں سواب ہوگی میرا چھوٹا بھائی ہے کیا ہو گیا ناشتہ لاؤ ناشتہ کر لیتے ہیں عویس صاحب تب تک ووشن سے نکلائیں گے پھر ہم اپنا ویلوگ کنٹینڈیون کرتے ہیں آکے بھائی چار دن پورے چار دن شیک پیا ہے میں نے آج میری بس لیا تو آج میں نے ساتھ لسی کروا لیا اور یہ اپنا سگنیچر ناشتہ ہنڈے پر اٹھ دو ہن ہی ہے شکر اللہ الحمدل اللہ چلو جی ناشتے والا کام تو برا ہو گیا عویس صاحب نہیں آئے عویس بھائی عویس صاحب پائن کتے رہے گے سو اتنا ٹائم آو بیٹھو دورا آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے نا ہمارا ویلوگ ہے کہ ہم آپ کو یس کر رہے ہیں for next 24 hours میں آپ کا اللہ دن کا چراغ ہوں اولے 24 گھنٹے کے لیے جو بھی آپ نے کام کہنا ہے کروانا ہے جو بھی آپ کی wish ہے آپ دو ج Mean میں کوشش کروں گا اللہ نبی کے سدکے اسے پوری کرنے کی ٹھیک ہے کچھ بھی کچھ بھی مطلب کچھ بھی ڈلاکہ ذاں کرو ہمارا 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 سوچنے کے لیے دس منٹ دیں میں آتا ہوں ٹا مرحبا سوچنے کے لیے بہت خورا فاتھی سوچنے کے لیے آجو بھئی یہ ہو گئی دس منٹ آپ کے کہ میں کینسل کروں پھر بلوگ ہاں جی بھئی چلیں پھر کہاں جانا چلتے ہیں نا گاری سٹارٹ کریں بتاتا ہوں آپ کے اوہ بھئی آپ نے کہا پوری کرو با میں پوری کروں گا جانا کی طرح پہلے بتاو چلیں پھر بھائیتا ابھی نہیں بتانا ایسے ہوتا ہے گا اممہ کے ساتھ میں نہیں بتائے گا ایسے ہوتا ہے آپ گاری سٹارٹ کریں چلو جی بسم اللہ چلو جی آجو آپ بھی ساتھ ساتھ ہی پہلی خواہش پوری ہوتے لگی ہے دیکھتے ہیں کیا خواہش ہے ایسے ہوتا ہے کہ بھائی گنڈی جوار سے مہاب دو جاؤ آجو جلدی کر آجو جلدی کر گئی درمازہ بس کرنے آجو جلدی کرنے اچھا گئیل آجو جلدی کرنے آجو جلدی کرنے آجو جلدی کرنے نہیں آپ بیٹھے آپ بیٹھے ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سر کہاں جانا ہے چلے چلے بتاتا ہوں آپ کو ایکسکیوز می زرہ اسی دو تیز کیجئے جی ایکسکیوز می اوکے ایناف سر اوکے 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 بھائی کہاں جانا ہے کچھ بتاؤ مجھے صحیح گاڑی چلائی جا رہا ہوں چلے نا بس آگیا آگیا لانگ ڈرائف پہ جا رہا ہے جو میرے ساتھ نہیں بس آگیا ہے چلے آجو اب یہاں پہ اتریں جی متقہ ہیں بھائی بچے جہاں فروٹ کیا تھا جمہ 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 جنہ جمہ جنہ جنہ ہوں آپ نے پیچھا آغável سے پہلا تھے کیا Dr. موسیقی 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 یہ تو تیرے گھر بل ہی سائیڈ آگئی ہے ہاں جی ہاں جی جاندے جلس اچھو جی یہ اپنے آبیاس کی گھلی آگیا جی اینڈ بے گھر آبیاس کا یہ لے بیٹا ٹرک نے اسے ہی بند کیا پیدا جا میرا بھئی یہ اندر جائے گا بھئی کیسے جائے گا اب دیں گا یہ سائیڈ بے گا اور اندر جائے گا اچھو بھئی ادھر ہی روکھڑو آگے گاڑی نہیں جانی میں پانچ میٹ میں آسیڈ گھر جا رہا ہے ہاں جی چلو ہو آو یہ کانڈلی تھنڈا پانی لے آئی گا میرے لیے شاپر میں لے کے ہوں کہ آپ لے جائیں گے تھنکیو میرے بانے شکریہ اچھا جی اس بچے کی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی پہلے اس نے فروٹ لی ہے فروٹ لے کے اب یہ گھر آگیا آپ نے 24 آور یاس تو آویاس سمجھ نہیں لگ رہی کس طرف جا رہا ہے آئے گا تو بتایا گا کیا سین کیا ہے آجو جی آجو 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 جی سو مچ کیا ہوا کچھ نہیں گرمی گرمی بہت ہے آجو چلیں 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 ایک منٹ جی ساملے کم شکر لگ آپ سنا好 آجو جب بڑے سینے آجو بڑے سینے آجو بڑے سینے سنے رہا ہے سبسکرائب کیا ہوئے آجو سب نے سبسکرائب کیا ہے آجو شکریہ آجو آجو اب پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارا سین کیا چل رہا ہے میں کوئی فوڈ ڈیلیوری بھائیں ہوں آپ گھر سے نگلے ہیں آپ نے فروڈ پر چیز کیا ہے اور آپ اپنے گھر آکے آپ نے ڈیلیور کر دی ہے سارا سین کیا ہے بھائی سین یہ ہے کہ نا ممہ کی طبیعت نہیں ٹھیکتی تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ممہ کنا فروڈ وغیرہ کھلا ہو تو میں آپ سے ہر افتے پیسے لے کے نا گھر دے آتا ہوں پر ممہ وہ جو ہے نا وہ کبھی سیونگ کر لی کبھی گرہ دے دیا یہ ہر ماں کی خاصیت ہے آپ ان کے پاس نہیں رہتے اگر آپ ان کے پاس رہتے ہوتے تب بھی ان کی کوشش یہ ہی ہوتی کہ میری ذات تک پیسہ نہ لگے میرا بچہ کھا لے میں اس کی ذات پر لگا لوں کچھ بچا لوں یہ ہر ماں کی خاصیت ہے میں نے کچھ دن پہلے آپ سے پیسے لی تھے مبائل کے لیے تو میں نے سوچا کہ یہ چالنگ چل رہا ہے سینگی ایسٹو ویس تو میں نے سوچا فروڈ لے کے گھر دے مہر کیا چاہیے مجھے یار عویس یار ایموشنل سین کر دیا نا تونے پاگل اللہ کے بٹھے تو کچھ بھی کروا سکتا تھا میرے سے لیکن بچے نے کوشش کی کہ جی چلو سینگ ییس چال رہا ہے تو میں اپنی ماں کو فروڈ دیاتا ہوں اب ایک بات مطلب یہ کلیر کر دوں جہاں آجائے بات ماں کی تونے اگر میرے سے پشلے ہفتے پیسے لیے تونے میرے سے پانچ منٹ پہلے بھی پیسے لیے تو دوبارہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ ماں کی ڈائیٹ پہ ماں کی دبائی پہ کبھی کمپرمائز نہیں ٹھیک ہے آپ کو چھتر بڑ جنگے اگر اپنے نیکس ٹیم یہ سوچا کہ میں نے ابھی پیسے کل لیے ہیں یا موبائل کے لیے لیے ہیں یا بھائی نے بھی مجھے موبائل ٹھیک کروا کے دیا ہے ٹھیک ہے میں اب دوبارہ نہیں مانگ سکتا انسلٹ ہوگی ماں کے اوپر کمپرمائز نہیں ٹھیک ہے آئیو پائے نا اچھا آئے سر سر آجے سر کو چائے پانی مجھے پلا دیں مممہ جی مممہ کیا ہوا دوبارہ بیٹا ہے آپ کو کہیں دور سے ملیں اچھا کہ جو ان کو بلو پیش ہوڑا کہاں سے آئے ہیں یہ مجھے پتا دور سے آئے ہیں کہیں یہ شیف پر کے در سے شیف پر نہیں آپ ملے آپ ملے آپ ملے آپ ملے جی کون آگیا ہے اسلام علیکم جی السلام علیکم کیا اللہ بچے کیا نام آپ کا ہاں انس کہاں سے آئے ہو ہاں ہر جن بہت بچے دی باز نہیں آرہی راجہ جن راجہ جن یہ کہاں پہ ہے کافی دنوں سے یہ کسور میں ہے کسور میں کسور میں یہ رائیمنٹ سے دو تین کلومیٹر کا خاصلہ ہے اچھا اچھا یہ لیل ہی آپ کے ولوکز دیکھتا ہے ٹھیک ہے اٹھ مجھے شروع کرتا ہے اور ایک بجے تک یہ بس یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں کرتے پڑھتے بڑھتے نہیں ہوں یہ بڑے دن کی زد کا آرہی ہے میں نے ان کے گھر چاہنا ہے تو آپ نے گھر کا ایڈرس کیسے ٹھیک ہے بس وہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے بس آئیڈیای لگا ہے پورا سی ایڈیو نے بنایا ہے چار پانچ دیکھی ہیں چار پانچ سائیڈیوں نے چیکھی ہے اینڈ کے جاگے اس بچے نے بچے نہیں پچانا آپ کا گھر سامنے پارک پچان لی ہوگی آپ کے پیار کا شکریہ آپ کے آنے کا شکریہ حافظ جی اللہ حافظ میرے ایڈی ہوگی میں جاری مجلس پر اور آپ میرے میرے میں نے آپ کا کھانا پر آکے فریج میں رکھتی ہے پہلے مجھے یہ تو بتایا تم در ہو گئے کہاں سے یہ خود ہی پتائے گا کہ میں بتاؤں اچھا جی اس کا سینگ یس تو وہ بیس چلتا ہے تو جو بھی یہ کہتا ہے مجھے کرنا پڑنا تھا اس نے مجھے یہاں سے لیا جا کے ایک ریڈی پر روکا وہاں سے فروڈ خریدا فروڈ خرید کے اپنے گھر لے کے گیا گھر لے کے گیا جا کے سارا فروڈ اپنی اممہ کو دیکھایا کچھ پیسے دیکھایا ساتھ کہتا بھائی اس نے جو بات کیا ہے وہ میرے دل کو ٹچ کر کے کہتا بھائی جب آپ سے ہفتے کی رات کو پیسے لے کے جاتا ہوں گھر جا کے اممہ کو دیتا ہوں کہ آپ فروڈ لے لینا وہ کبھی بل دے دیتی ہیں کبھی کرایا دے دیتی ہیں تو وہ نہ لگاتی نہیں ہے میں نے کہا آج سنگی ایس چل رہا ہے تو میں جا کے اممہ کو فروڈ دے کے آ دیتا ہوں بڑی اچھی بات ہے یہ تو دل کو لگ رہی بات ہے ہاں جی اگلا کام کیا ہے جلدی بولو ہاں جی ہاں جی زوزو کو میں نے نہیں لینا نا آج تیوزے یایس تیوزے کے تیوزے زوزو کو یہ نحلاتا ہے ہر منگل کے منگل زوزو کا شاور ٹائم ہوتا ہے بھائی جان وہ آپ ہی نحلائیں گے میں نہیں سنگی ایس چل رہا ہے اوے یار ممہ وہ بڑا گندھے چل رکھے سے ہاتھا ہے اس سے بات مدے بھی نہاں آنا پڑ جانا نہیں تو تیساہ ہوگی آنا بیس آپ دونوں کٹھے تیساہ دار لگتا نا دار لگتا نا دار لگتا نا اس کو دراسلان لگتا ہے دار دوزو سے بوچاکی کا آٹتا ہے وہ بڑا ہو گیا ٹھیک ہے منگل کے منگل اس نے نحلانا ہوتا ہے اس کو تو اس نے کہا جا چلو جی اب ٹائم آ گیا اب ایس کی دوسری وش پوری کرنے کا یہ ویسے وش تو نہیں ہے یہ تو مجھے سزاہ ہے یہ آ گیا شیمپو ہمارے زوزو کا یہ آ گیا ہمارا زوزو اور یہ آ گیا پانی اور وہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نحلانا پڑے گا کوئی بات نہیں بچے چلو جی باس 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 اوہ میں شتکے 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 چھو باس باس ایک منٹ ایک منٹ سارا گیلے ہو لو تاکہ پھر آپ کو شیمپو لگائیں آج اویس بھائی بھاگ گیا ہیں آج رجب بھائی آپ کی ڈیوٹی نے بھائیں گے اوکے اوہ 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 اچھا جاندروں کے جب موں پہ پانی پڑتا ہے پھر وہ لوگ زیادہ تنگ کرتے ہیں ساری بوڑی پہ پانی لگ جائیں کوئی بات نہیں جب پھل پہ پانی لگتا ہے تو تنگ کرتے ہیں پانی بان کرنا بھائی اب لگائیں گے جی شیمپو روزو کا سپیشل شیمپو اوہ تیری اس چیز سے ڈان لگ رہا تھا مجھے سارے میرے کپڑے گندے کر دیئے کوئی گارنی بھی ایسا صبح ملانگا تانونا نا صبح ملانگا یاد ای جی شیمپو پہلا کام اس نے جتنا اچھا کیا ہے اپنی اممہ والا جو یہ پھل دیکھا ہے دوسرا کام اتنا ہی کردہ کیا تیجہ کام پتا نہیں آمتی کرے گا یہ جی شیمپو لگا لیا سارے پنجے پنجے آئے آئے ڈنکچکا 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 سارا اس کو اب اچھے سے جھال بنا رہے گے چلو جی آئے 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 نیا نکور نکلایا میرا زوزو تو آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہے اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے نہلاؤں گا ٹھیک ہے اور اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا پورا پورا یہ سینگ یس کا جو ہے فائدہ ہوتھا رہا ہے باتھوئے رانگوازی نہ کریں تیری ایسی کی تیسی لو جی زوزو اپنا نہلالی ہے اب باس اس کو ہلکا سا ڈرائے کپڑا مار کے تھوڑی جرد چھوڑ دیں گے گو میں پھرے گا سیٹ ہو جائے گا آئے 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 کیا آپ آئے کیا آپ آئے ہاں جی بھائی دو کام ہو گئے آپ کے تیسرا کام کیا بتائیں تیسرا کچھ بھی نہیں بس بس؟ بھائی تو بتا دے تیسرا چوتھا پانچمہ جو کام ہے بتا دے ٹونٹی فور آور کیلئے میں تیرا چراغ ہوں علا دین کا ایسے لوگوں نے کہنا ٹونٹی فور آور چیلنج کیا کہ تو چار پانچ گھنٹیں بھی بڑھ صاحب کی بس ہو گئی جو بھائی بس مجھے اور کیا چاہیئے آپ کے ساتھ ہی تھاتا بھی تھا ہوں میرے ساتھ ہی اسی والے کمرے میں سوتا ہوں میرے ساتھ نہیں سوتا جس کمرے میں میں سوتا ہوں اسی کمرے میں تو سوتا ہے بھائی بات کر بیٹا بھائی کہنے لگا تھا ٹھیک ہے جو تین چار کام تھے آپ نے وہ کہہ دیا فون مجھے لے دی اور فون میرا صحیح بھی کروا دیا بس کر یار کی چھوٹی چھوٹی انگلہ نہ کرے بات کوئی کام نہیں کہا ممہ جی آپ گواں ہیں میں اسے کہہ رہا ہوں 24 آور تک میں اس کا اللہ دین کا چراغ ہوں اور کوئی کام ہے تو بتا دے میری بات تو میرا بچہ ہے یہ بڑا نائز وہ خوش ہے اس کی بمہ کے لئے تم دیوجہ کر کہنے بڑا خوش ہے ہیپی میں آپ کے اتنے بہت شکریہ گزاروں گا اور نہیں شکریہ گزاروں نا تو میرا ہو اپنے ماں باپ کا خیال رکھو اس کے علاوہ ان کی خوشی میں تمہاری خوشی ہونی چاہیئے باقی یہ ہے کہ کیا تو طرح چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ ویلوگ تو یہاں پر انڈ کر رہا ہوں میں نہیں بھاگا اس نے خود کہا ہے کہ بس بھائی اور کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اب آپ سب نے گواہ رہنا ہے اگر آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو عویس نے جو کام آج کر دیا وہ اچھا لگا ہو تو عویس کو کومنٹ میں شاباز دینی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا اپنا خیال رکھیں ہوتی ہے ملاقات نیکس ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ